دعاوں کا ہے دعا کا احتمام کیا جائے دعا الفاظ کو نہیں کہتے ربنا آتینا فیدن دعا ایک کیفیت ہے وہ کیفیت جب پیدا ہوتی ہے تو پھر دعا الفاظ کی محتاج نہیں رہتی اردو میں، عربی میں، فارسی میں، ہندی میں، سندی میں یا خاموش، ساز خاموش ہیں، فریاد سے معمور ہیں ہم زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا، اندر کیفیت ہے وہ عرش کے دروازوں تک وہ جا رہی ہے سارے زمین، آسمان، اس سے کام پر رہیں، لرز رہیں وہ شرطے کے کیفیت بنیں اور میں اللہ پر قربان جاؤں، اللہ کو پتا تھا میرے سارے بندے تو نیک نہیں ہوں گے، گنگار بھی ہوں گیا اکثر تو گنگار ہی ہیں ہمارے جیسے ہیں ہم سب انی کی صف میں ہیں تو میرے اللہ نے ایک دعا کی قبولیت کے لیے کوئی لمبے چھوڑے شرطیں نہیں لگائیں وہ ایک چھوٹی سی شرط لگائیں بس مجھے رو کے دکھا دو، تڑپ کے دکھا دو کون ہے جو تڑپنے والی کی سنتا ہے سارے نماز نہیں پڑتے، سارے روزہ نہیں رکھتے سارے حلال نہیں کماتے سارے زکاة نہیں دیتے، سارے حج نہیں کرتے سارے سچ نہیں بولتے پڑتے نہیں کتنے قسم کے گناہوں میں فاسے ہوئے ہیں، مبتلا ہیں تو اگر میرے اللہ یوں کہتا کہ میں تو صرف تقوے والوں کی سنوگا سارے پھر چھوٹی ہو گئی آئی تو میرے اللہ نے کیا کیا؟ کہا مجھے پتا تم سارے نیک نہیں ہو سکتے نہ مرد نہ عورتیں تو تم ایسا کرو میرے سامنے جیسے بچہ ماں کے سامنے آکے روتا ہے تو اپنی زد پوری کروا لیتا ہے اور ماں پہلے نہ بھی کرتی ہے لیکن وہ مسلسل لگا رہتا ہے روتا رہتا ہے تو پھر ماں کہتی اچھا میرا سر نہ کھا اے لیے تو میرا اللہ کہتا ہے ایک کام کرلو میرے سامنے آکے بس مجھے رو کے دکھا دو چند آسو بہا دو اچھا تم کہتے ہو مجھ سے تو رویا نہیں جاتا میرا دل بڑا سخت ہے تو ہائے تو کر سکتے ہو اللہ کے سامنے ہائے کر کے سنا دو ہائے میرے عربہ یہ ہائے بھی تمہیں رولائے گی بھی صحیح اور اللہ کے عرص تک تمہاری دعا بھی پہنچے گی دعا الفاظ کا نام نہیں کتاب کھول کے پڑھ دیں اس کا نام دعا نہیں مناجات مقبول پڑھ رہے ہیں یا حضب العظم پڑھ رہے ہیں یہ پڑھنے کا عجر مل رہا ہے مناجات مقبول پڑھی عجر ملا الحضب العظم پڑھی عجر ملا اور کئی دعاوں کی کتابیں ہیں بہت سی حصین ہیں اور بہت سی ہیں تو لوگوں ایسے وہ حرم شریف میں تواف میں کتاب کھول کے وہ دعا مانگ نہیں رہے وہ دعائیں پڑھ رہے ہیں اور پڑھنا اور چیز ہے اور مانگنا اور چیز ہے مانگنے کا مطلب سمجھنا ہو تو یہ جو راستے میں کھڑے فقیر مانگ رہے ہوتے ہیں ذرا ان کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھیں ان کے مانگنے کا انداز دیکھیں ان کے چہرے پر مصنوعی آجزی ہوتی ہے وہ دیکھیں جی چاہتا ہے ان کو کچھ دے دیا جائے اس کا نام دعا ہے کتاب کھول کے پڑھنے کا نام دعا نہیں اور رٹی رٹائی دعاوں کو ایسے فر 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 پڑھنے کا نام دعا نہیں ہمارے آئیمہ مساجد نماز کے بعد چند دعائیں رٹی ہوئی ہیں وہ دورا دیتے ہیں لوگ آمین کہہ دیتے ہیں یہ دعا کی شکل ضرور ہے اس میں انشاءاللہ اجر ملے گا لیکن یہ دعا نہیں ہے دعا ایک اندر کی فریاد کا نام دعا ہے اس لئے میں اللہ پہ خربان جاؤں انہیں کہا بھئی فریاد کرلو سنی جائے کی المستر جو بھی فریاد کرے اچھا میں ایک اور بات بتاؤ المستر میرے اللہ نے یہاں مسلمان کی شرط بھی نہیں لگائی کافر بھی اگر بے قرار ہو کر اللہ سے مانگے گا تو اللہ اس کی بھی سنے گا المستر اللہ نے المستر المومن المتقینی کہا المستر پتھر کا پجاری ہے یہ آگ کا پجاری ہے اللہ کے سامنے سر جو کہتا ہے یہ گائے کے سامنے سر چکا تھا جو بے قرار ہو کر اسے پکارے گا وہ سب کا رب ہے سب کی سنت ہے اجیب دعوت داعی اذا دعان یہاں بھی اللہ نے کہا ہے کہ میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں سنتا ہوں یہاں بھی مسلمان کی شرط نہیں لگائی مومن کی شرط نہیں لگائی مسلمان ہو کر نیک ہونے کی شرط نہیں لگائی سب کا رب ہے تو اسے پتا ہے میرے بندے اکثر تو بنگاری ہیں دعا کی عادت ڈالیں دعا کتاب پڑھنے کا نام نہیں رٹی رٹائے الفاظ کا نام نہیں دعا ایک قیفیت کا نام ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں جی میرے لئے خاص دعا کرو ضرور ایک دوسرے کے لئے دعا کرو اور ایک دوسرے کو دعا کی درخواست بھی کرو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے پر جا رہے تھے کہ یا رسول اللہ میں عمرے پر جا رہا ہوں تو آپ نے کہا عمر مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھنا تو ایک دوسرے کو دعا کی درخواست کرنا یہ مسنون ہے لیکن وہ جو کہتا ہے نا میرے لئے خاص دعا کریں خاص دعا وہ ہوتی ہے جو آپ اپنے لئے تڑپ کے کرتے ہیں میں ایک مثال دیتا ہوں میرے پیٹ میں درد ہو اور میں اپنی بیگم سے کہوں تو ذرا ہائے ہائے کر یا میرے میری بیگم کے پیٹ میں درد ہو وہ مجھے کہے ذرا آپ تھوڑا سی ہائے ہائے کریں تو میں ہائے ہائے تو کر لوں گا لیکن اس میں کیفیت تو نہیں ہوگی تو خاص دعا وہ ہوتی ہے جو تڑپ کے مانگی جاتی ہے سیدھی جاتی ہے قبول ہوتی ہے عام طور پر ہم کہتے ہیں ہماری دعا نہیں سنتا یہ نہیں کہنا شاہیئے ہر دعا اللہ سنتا ہے ہر دعا سنتا ہے قبولیت کی شکلیں الگ ہیں کبھی وہی چیز دے دیتا ہے کبھی ہمارے مناسب نہیں ہوتی تو کوئی اور چیز دے دیتا ہے کبھی اس کے بدلے میں کوئی مسیبت ڈال دیتا ہے اور کبھی اس کو سٹور کر لیتا ہے اور آخرت میں جب بندہ بندی آئے گا تو اللہ فرمائیں گے تو انہیں یہ دعا مانگی ہم نے پوری کر دی یہ دعا مانگی اس کے بدلے میں یہ دے دیا یہ دعا مانگی اس کے بدلے میں یہ مسیبت ڈال دی یہ دعا مانگی اس کے بدلے میں ہم نے کچھ نہیں دیا اب ہم تمہیں دیتے ہیں جب وہ دیکھے گا اس دعا کے بدلے میں اللہ کے انعام تو کہے گا ہائے کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی سب کچھ مجھے یہی ملتا ہے لیکن بارال ہم نے یہاں بھی اللہ سے لینا ہے وہاں بھی لینا ہے تو یہ مہینہ دعا کا مہینہ ہے تھوڑا وقت افطاری میں نکالیں تھوڑا وقت سہری میں نکالیں نمازوں کے بعد تھوڑا سا دعا کو لمبا کریں یہ فرض نماز کے بعد ہمارے آئیمہ دعا مانگتے ہیں وہ تو چند سیکنڈ کے ہوتی ہے اس کے بعد آپ خود ہاتھ اٹھا کے اللہ سے بات کریں اگر اس وقت آپ کو فرصت نہیں ہے تو کم از کم سہری کے وقت اور افطاری کے وقت ضرور کچھ وقت نکال کر اللہ سے باتیں کریں اور دعا دعا جو ہوتی ہے نا انہوں علیہ السلام کی صورت پہ آپ غور فرمائیں کہ انہوں علیہ السلام نے کیسے دعا مانگی پہلے اللہ کو اپنے دکھڑے سنائے اپنے غم سنائے اپنی درد بری کہانی سنائے دعا تو دو لفظ ہیں رب اللہ تظر علیہ الارض من الکافرین دیار دو لفظ ایک ان سے پہلے اپنی کہانی سنائے یا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا میں نے یہ کیا قوم نے یہ کیا یہ طریقہ ہے اللہ سے آپ باتیں کیا کریں یا اللہ اب ایک تظیم انہل کی ہو گیا میرے انہل اے ہو گیا میرے انہل اے ہو گیا یا اللہ میں جاں تیرے دردیں آیا اللہ سے یوں بات کریں جیسے اندہ سامنے ہے اور آپ اس کو اپنا دکھڑے سنا رہیں دکھڑے سنا کر پھر اپنی دعا کا اپنی دعا پیش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ضرور قبول فرمائیں گے تو اس مہینے کو دعاوں سے دعاوں سے قرآن کی تلاو